موسیقی ناظرین آداب میں ہوں عاطف عمران مولانا ازاد نیشن اردو اینورسٹرے کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے سرخیوں پر آئیے ایم سنبلپور کے مستقل کیمپس کا وزیراعظم نے کیا افتتاح مرکزی وزیر نے حیدر آباد میں ڈیجیٹل نیشنل میوزیم آف اپیگرافی کا رکھا سنگ بنیاد اور مولانا ازاد نیشن اردو اینورسٹرے میں جز وقتی پی ایش ڈی میں داخل جاری اور اب خبروں کی تفصیل وزیراعظم نردن موڈی نے آئیے ایم سنبلپور کے مستقل کیمپس کا افتتاح کیا اس موقع پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمند پردھان بھی موجود تھے نیا مستقل کیمپس بسند پور میں دو سو اکڑ ارازی پر قائم کیا گیا ہے آئیے ایم سنبلپور کے نئے کیمپس میں کئی کلیری دھانچیں ہیں جن میں انتظامیہ کی عمارت اکیڈمک بلوکس اوڈیٹوریم انکیوبیشن بلوک انویشن ان لائیبریڈی فیکلٹی بلوک مینجمنٹ و ڈیپلیمنٹ بلوکس لیکچر ہال ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولیات اور چھے سو طلبہ کی رہائش کے لیے اگیارہ ہاسٹل بھی شامل ہیں مرکزی وزیر ثقافت جی کشن ریڈی نے ہیدر آباد کے سالار جنگ میوزیم میں ملک کے پہلے ڈیجیٹل نیشنل میوزیم آف اپیگرافی کا سنگے بنیاد رکھا اس میوزیم کو سماجی، معاشی، سیاسی اور لسانی مسائل سے متعلق مختلف پہلوں کو پیش کرنے کے لیے سارے قدیمہ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل گرمی سنگھ چاولا نے کہا کہ چٹانوں، پتھروں اور دہاتی پلیٹوں پر کندہ ایک لاکھ سے زیادہ نوشتاجات کی ڈیجیٹلائزیشن جاری ہے مزید انہوں نے کہا کہ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے گزشتہ سال ایک لاکھ قدیم نوشتاجات کی ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ بھارت شیئر ڈیپوزیٹری آف انسکریپشن کے قیام کا اعلان کیا مرکزی وزیر تعلیم دھرمن رپردھان نے نئی دہلی کے قومی بال بھون میں دو روزہ انڈسٹینڈنگ آف لائف لانگ لرننگ فور آل ان سوسائیٹی میلے کا افتتا کیا اسکولی تعلیم اور خواندگی کا محکمہ وزارت تعلیم اللاس نو بھارت ساکھ شرطہ کارکرم کے تحت مختلف قومی اور ریاستی سطح کی سرگرمیوں کو دکھانے کے لیے اللاس میلے کا انعقاد کیا مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ سو شرکہ کے ساتھ ساتھ وزارت تعلیم کے سو سے زیادہ معززین اور مختلف تنظیموں نے اس پروگرام میں حصہ لیا مرکزی حکومت دو ہزار تیس تک سو فیصد خواندگی کے حدف کو حاصل کرنے کے لیے ماری سال دو ہزار بائیس ستائیس کے مدت کے نو بھارت ساکشرتہ کارکرم کے نام سے ایک مرکزی اسپانسر شدہ اخترائی اسکیم کو نافذ کر رہی ہے یہ اسکیم این اے پی دو ہزار بیس کے مطابق پندرہ سال یا اس سے زیادہ عمر کے تمام ناخواندہ افراد کو خواندہ بنانے کے لیے ہے اس کو اتنا ہی کریڈیٹ پوائنٹ آرن کرے گا اس کو کیریئر گروت میں مدد کرے گا اس لئے اس کو ایک جن آندولن بنانی ہے جن آندولن کو سفل کرانی ہے تو پدھتی کو لکا بھی مکی کرنا پڑے گا نیشنل کانسل فار ٹیچر ایڈوکیشن نے تعلیمی سال دو ہزار چوبیت پچیس کے لیے چار سالہ انٹیگریٹڈ ٹیچر ایڈوکیشن پروگرامز کے لیے آن لائن درخواستے طلب کی ہیں آئی ٹیپ ایک دوہری بڑی جامع بیٹلر ڈگری ہے جو بی اے بی ایٹ بی ایس سی بی ایٹ اور بی کام بی ایٹ کی انٹیگریٹڈ ڈگری پیش کرتی ہے یہ اسادزہ کے تعلیم سے متعلق قومی تعلیم پالیسی دوہزار بیس کے اہم منڈیٹ میں سے ایک ہے یہ ابتدائی طور پر ملک بھر میں مرکزی ریاستی حکومت کی اینورسٹیوں اداروں میں پیش کیا جا رہا ہے خواہشمند امیدوار آن لائن درخواست جمع کر سکتے ہیں آن لائن درخواست کی آخری تاریخ پانچ مارچ دوہزار چوبیس ہے مزید معلومات کے لئے متعلق ویپ سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں ملیشیا کی لنکلون یونورسٹی کالج ہندوستان میں کیمپس قائم کرنے کے لئے یونورسٹی گرانڈ کمیشن کے طرف سے جاری کردے اپلیکیشن پورٹل کے ذریعے درخواست دینے والی پہلی غیر ملکی یونورسٹی بن گئی ہے کمیشن نے یونورسٹی کے درخواست کا جائزہ لینے کے لئے پانچ رکنی کمیٹی قائم کی ہے اور امکان ہے کہ وہ جلد ہی اپنی رائے دے گی لوگ سبا میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مرکزی وزیر تعلیم سبحاج سرکار نے کہا کہ ملیشیا کے لنکلون یونورسٹی کالج نے یوجی سی کو تلنگانہ میں کیمپس قائم کرنے کی درخواست دی ہے یوجی سی نے ہندوستان میں غیر ملکی عالی تعلیم ایداروں کے کیمپس قائم کرنے کے لئے درخواست طلب کرنے کے لئے پورٹل کھول دیا ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونورسٹی میں جز وقتی سپانسرڈ سیل فائنانسنگ موڈ کے تحت پی ایج ڈی پروگراموں میں داخلوں کے اعلامیاں جاری کر دیا گیا ہے نظامت داخلہ کی ڈائریکٹر پروفیسر ایم ونجا کے مطابق اسکول آف کامرس اینڈ بزنیٹ مینجمنٹ اسکول برائے سائنسی علوم اسکول برائے ٹیکنالوجی اسکول برائے تعلیم و تربیت اسکول برائے ترسیل عامہ و صحافت اسکول برائے آرٹس اینڈ سوشل سائنسز اور حارون خاشیروانی مرکز برائے مطالعات دکن میں سرمائی سیشن جنوری دوہزار چوبیس کے تحت حدراباد مین کیمپس میں داخلے دیے جائیں گے آن لائن درخواست داخل کرنے کے آخری تاریخ اٹھارہ فروری ہے خواہشمن امیدوار درخواستیں صرف آن لائن داخل کر سکتے ہیں جز وقتی پی ایج ڈی پروگرام میں داخلے انٹرنس امتحان کی بنیادوں پر دیے جائیں گے جو کی آٹھ مارچ کو مناقض ہوگا جس کے نتائج کے اعلان پندرہ مارچ کو کیا جائے گا داخلے امتحان میں کامیاب امیدواروں کا انٹرویو ستائیس اور اٹھائیس مارچ کو مقرر ہے قطعی داخلہ اور آن لائن فیس کی آدائیگی کے لیے تین اور چار اپریل کی تاریخ مقرر کی گئی ہے مزید معلومات کے لیے مطالق ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں آئی آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی اس سرخیوں پر آئی آئی ایم سنبل پور کے مستقل کیمپس کا وزیر آدم نے کیا افتتاح مرکزی وزیر نے حیدراباد میں ڈیجیٹل نیشنل میوزیم آف اپیگرافی کا رکھا سنگ بنیاد اور مولانا آزاد نیشنل اردو اینورسٹی میں جز وقتی پی ایش ڈی میں داخل جاری آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئندہ بلٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دیجئے اجازت آداب